عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی خدمت میں آزر ہیں اپنا یوٹیوب چینل کے ساتھ جنرل آسم منیر کا دورہ سعودی عرب ہے کچھ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ آخر کوئی بھی جنرل جو کچیف آرمی سٹاف بنتا ہے تو وہ فوری طور پر سعودی عربیہ کا دورہ کیوں کرتا ہے تو اس حوالے سے کچھ سوالات ہیں جن پر ہم کوشش کریں گے کہ کچھ روشنی ڈالی جائے پاکستانی فوج کے سربرات جنرل آسف منیر فودہ سنبھالنے کے قریب پانچ ہفتوں بعد سعودی عرب متحدہ عرب امارات کے دورے پر گئے ہیں ان کی سعودی وزیر دفاع شزادہ خالد بن سلمان عبدالعزیز سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں یہ دورہ دس جنوری تک جاری رہے گا جس کے بارے میں فوج کے شعبہ تعلقات ایم آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ برادر ملک کے سینئر کی عادت سے ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور فوجی تعاون اور دو طرفہ امور پر بات چیت ہوگی سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی وزیر دفاع نے جنرل آسف منیر کو آرمی چیف کا عوضہ سنبھالنے پر مبارک بات دی اس ملاقات میں سعودی عرب کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاز بن حمد اور رویلی بھی چریک تھے آسف منیر کوئی پہلے آرمی چیف نہیں جو منصب سنبھالتے ہی سعودی عرب پہنچے سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا ہر آرمی چیف منصب سنبھالنے کے بعد ہی سعودی عرب کا دورہ کرتا ہے اس کا جواب جمعیرات کو ہفتہ وار بریفنگ میں کے دوران دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زورا نے کچھ یوں دیا کہ جنرل آسف منیر کا دورہ سعودی عرب دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اہم ہے پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں ایک اہم شعبہ شعبہ دفاع ہے یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ پاکستان آرمی چیف سعودی عرب جانا کسی دفاعی معاشی سفارتی پولیسی کا حصہ ہے تو اس کا جواب آصف دورانی نے یوں دیا کہ یہ ایک روایت ہے جو چلی آ رہی ہے اس سے آپ ملٹری ڈپلومیسی بھی کہہ سکتے ہیں سعودی عرب سے تعلقات صرف سیاسی نہیں بلکہ اسکری بھی ہیں ایک دوسرا دورہ چین اب دوسرا دورہ دورہ چین آئے گا تو اس قسم کی روایت جاری رہے گی زیادہ تر ماہرین کا خیال ہے کہ سعودی عرب جانے کے پیچھے بہت سی وجوہات شامل ہیں جن کی بنا پر پاکستان سعودی عرب کے اپنے دیرینہ اچھے تعلقات ہیں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سعودی عرب کا شمار ان چند ممالک میں ہوتا ہے جو پاکستان میں سرمایہ لگانے کے ساتھ ساتھ اس کی معاشی مدد بھی کرتے ہیں جبکہ پاکستان اپنے ملک اور پیتے میں یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ اس کے لیے سعودی عرب اور اس کی پالیسی اہم ہے تیس نومبر دوہزار بائیس کو آل ودائی خطاب پر صحابہ کارمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے حوج کے معاشی معاملات سلجانے میں سیاستدانوں کی مدد گنواتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے انہیں قطر سے تب گیس دلوائی جب دنیا بھر میں گیس کا بہران پیدا ہو چکا تھا اس طرح خلیجی ممالک سے متعدد ملاقاتوں میں ہم پاکستان کی معاشی مدد کو پال رکھنے کی بات کرتے رہے ہیں اس معاشی مدد میں سعودی عرب سہرے فیرست ہے دیسمبر دوہزار بائیس میں سعودی وزیر خزانہ محمد محمد الجدان نے ریاض میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ سعودی عرب پاکستان کی معاشی مدد جاری رکھے گا انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جو کوویڈ نائنٹین کے بعد ہونے والی مہنگائی سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور ہم پاکستان کی جدنی مدد کر سکے کرتے رہیں گے واضح رہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ تین عرب ڈالر کا معاہدہ میں مزید توسیح کی ہے جس سے پاکستان کے ذریعہ مبادلہ کے زخائر میں کچھ حد تک مضبوطی آئی ہے اور کچھ اضافہ ہوا ہے پاکستان میں ہونے والے متعدد اہم اجلاس جن میں کومیس سلامتی کمیٹی کا حالی اجلاس سہرے فرست ہے میں وزیر اعظم شباز شریف نے بھی اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے بامی مفاد پر مبنی دیگر اقتصادی ذرائق کے ساتھ ساتھ اہم آدمی کو ریلیف دینے جیسے اقدامات کو اٹھانا ضروری ہے چار جنوری کو پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاقڈار نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جنوری کے آخر میں سعودی عرب چین کی مدد سے سلر مبادلہ کے زخائر میں مانی خیز فرق نظر آئے گا تو یہ کچھ تھوڑی سی خبریں تھیں جیسے کہ آخر میں ایک بات ہوئی کہ چین بیا بماری مدد کرے گا آخر کب تک ہم لوگوں کی مدد سے زندہ رہیں گے آخر ہم کب تک لوگوں کی امداد لیں گے کب تک ہم بھیک مانتے رہیں گے جنرل باجوہ صاحب نے بڑے فخر سے کہا کہ ہم نے فلان سے کرزہ لے کر دیا بھائی آپ جاتے ہوئے بارہ عرب ڈالر کے تو آپ ہمیں پڑ گئے ہیں بارہ عرب روپے تقریباً تو آپ نے کرپشن کی ہے اس کو بھی گل لیں آپ نے جتنے بھی ہمیں لے کے دیئے ہیں سارے کے سارے آپ لوٹ کے ساتھ لے گئے ہیں اب ان کو بندہ کیا کہہ سکتا ہے کسی بھی ادارے کو کچھ بھی کہو تو آگے سے توہین ہو جاتی ہے اس ادارے کی عدلیہ کے بارے میں کچھ کہو تو توہین ادالت خوج کو کچھ کہو تو توہین فوج شروع ہو جاتی ہے ایک اچھا بھلا محب وطن آدمی بھی جو ہے وہ غدار سا سمجھا جانے لگتا ہے یعنی کہ ہم کسی ادارے کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ورنہ غداری کا لیبل ہمارے اوپر کھڑے اور محب وطن صرف وہی ہیں جو نے ملک کو لوٹا جو کہ ملک کو لوٹ کر اپنے پیسے ساتھ لے گئے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی فیڈ بیک ضرور دیجئے گا و السلام ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں